موسیقی ویڈیو ایڈز کی ٹیکنیکل انفرمیشن کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا اور ہو سکتا ہے آپ نے اس کو یاد کر لیا ہو یا پین سے اپنی کوپی کے اوپر اس کو لکھ لیا ہو کہ کون کون سا فارمیٹ ہوتا ہے اور اس کا میکسیمم سائز کیا ہوتا ہے لیکن اب اس سے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اب اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسکس آف شوٹنگ کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ without expensive equipment جو ہے شوٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو آپ سٹارٹ کریں پریکٹس کریں اور جس طرح آپ نے دسپلی ایڈز بنانا سیکھتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر اسی طریقے سے اب آپ ویڈیو ایڈز بنانا شروع کریں even from your own mobile phone لیکن اس کو بتانے سے پہلے دوستو let me tell you about something which is very very important before you start shooting a video from your mobile phone یا from your handy camera اس concept کا نام ہے storyboard تو آئیے ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ یہ storyboard درحقیقت ہے کیا چیز ہر ویڈیو کی ایک storyboard ہوتی ہے یعنی کہ وہ board جس کے اوپر اس ویڈیو کی story لکھی جاتی ہے وہ storyboard اگر آپ کی strong نہیں ہے تو کبھی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ ناچے طریقے سے record کر سکتے ہیں آپ کا time بھی ضائع ہوگا اور frustration بہت زیادہ ہوگی ہو سکتا ہے آپ use اپنا mobile phone ہی کر رہے ہیں آج کل کے تو جو mobile phones ہیں وہ ان کی تو quality بھی بڑی زبردست ہے تو آپ mobile phone کو use کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن storyboard پیچھے کوئی نہیں آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے record کیا کرنا ہے میں خود ہی جاؤں گا جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہاں پہنچ کے decide کروں گا کہ میں نے کیا record کرنا ہے ایسے کبھی آپ نے نہیں کرنا ہمیشہ آپ کے پاس storyboard ہونی چاہیے جو actual storyboard ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس طرح کے boxes کی form میں ان boxes میں pictures ہوتی ہیں pictures narrate کر رہی ہوتی ہیں پوری کی پوری story اس ویڈیو کے بارے میں جو آپ record کرنا ہے لگے ہیں لیکن اگر آپ کی drawing اچھی نہیں ہے آپ draw اچھا نہیں کر سکتے پین سے یا pencil سے اچھا picture نہیں آپ بنا سکتے تو آپ ان ڈبو کے اندر الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں یا ان ڈبو کو blank چھوڑ کے نیچے آپ الفاظ لکھ سکتے ہیں اور چھوٹا سا reference دے دیں کہ اس جگہ پہ میں درخت کی picture لوں گا یا ویڈیو بناوں گا اور اس کے اندر یہ چیز میں کروں گا یہ میرا angle ہوگا یہ میری composition ہوگی وہ تمام چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی اگر storyboard اچھی بن گئی تو پھر جو ویڈیو shooting ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہی آسان ہو جائے گا اب shooting کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ویڈیو production کے اندر تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں number one ہوتی ہے pre production second is actual production جس کو ہم shooting کا نام دیتے ہیں اور third ہوتی ہے post production pre production کے اندر تو basic level کے اوپر storyboard آپ نے یاد رکھنی ہے اب آج ہے ذرا production کے اوپر یعنی shooting کے اوپر جب آپ shooting کی بات کر رہے ہیں تو میں دو تین چھوٹی چھوٹی tips آپ کو دوں گا اس کے علاوہ آپ جائیں google پہ سرچ کریں youtube پہ سرچ کریں اور دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے ویڈیو shooting کر رہے ہیں اور سیکھئے وہاں سے سب سے پہلی basics of shooting جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آپ کے لیے وہ ہے کہ آپ کا جو camera جس کو آپ use کر رہے ہیں وہ خواہ وہ mobile phone ہو یہ handy camera ہو وہ کبھی بھی ہلنا نہیں چاہیے during shooting یہ بڑی basic سی ایک tip میں آپ کو دے رہا ہوں tripod کا نام کبھی سنا ہے آپ نے اس طرح کا دکھتا ہے اکثر آپ کو northern areas میں آپ جائیں وہاں جا کے دیکھیں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے انہوں نے selfie stick کے آگے camera لگایا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کے ہاتھ میں tripod بھی ہوتا ہے جو پہاڑوں پر کھڑے ہو کے picture لے رہے ہوتے ہیں یہ جو tripod ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس پہ camera fit کر دیتے ہیں تو یہ camera کو ہلنے نہیں دیتا which means the camera does not shake while you are recording اور یہ بڑی important چیز ہے camera آپ کا shake نہیں کرنا چاہیے جب آپ recording کر رہے ہیں ایک اچھی video کی نشانی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا camera کبھی shake نہیں کر رہا ہوتا میری بھی video بن رہی ہے کیا یہ video آپ کو shake ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب ذہا سوچے for a second کہ اگر یہ video shake ہونے لگ جائے تو as a user یا viewer آپ کا interest رہے گا اس video کے اندر پہلی چیز کہ آپ کی video shake نہیں ہونی چاہیے اور اس کا حل کیا ہے buy a tripod tripod کافی سستا مل جاتا ہے اب تو بے تہاشا market کے اندر آپ جائیں گے اور جا کے کسی سے بھی کہیں گے کہ بھائی tripod دے دو تو ہو سکتا آپ کو بڑا سستا سا ایک tripod مل جائے وہ آپ خرید لیں second basics of shooting ہے color temperature color temperature کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے mobile phone اگر آپ اس کو use کر رہے ہیں even handycam use کر رہے ہیں تو اس میں ایک auto کی option ہوتی ہے کہ جس کو آپ press کریں تو automatically آپ کا جو equipment جس کے تھوڑ آپ recording کر رہے ہیں وہ یہ decide کر لیتا ہے کہ جو آپ کا subject جس کو آپ record کر رہے ہیں اور جو اس کے اردگرد کا environment ہے اس کے اندر best colors کیا ہونے چاہیے اس subject کا color کیا ہونا چاہیے automatically equipment اس کو decide کر لیتا ہے اگر آپ نے auto کی option پر click کیا اور جو colors آپ کے equipment نے decide کی ہیں وہ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تو second چیز جو اکثر mobile phones میں اب introduce ہو گئی ہے وہ filters ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو instagram پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ اگر آپ نے picture کھینچی اور picture کے اوپر آپ نے filter لگا دیا اب یہ ویڈیو کے اندر بھی یہ چیز آگئی ہے movies میں filters کا استعمال اچھا خاصہ ہوتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ green color یا green tones زیادہ ہوتی ہے کبھی کبار ایک clip کے اندر during the movie یا blue tones زیادہ ہوتی ہے تو ان filters کو use کر رہے ہیں اور ان کو دیکھیں کہ ان filters میں سے کون سا ایسا filter ہے جو آپ جس طرح کی ایڈ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر وہ fit in ہوتا ہے تو پہلی چیز ہو گئی use of a tripod second چیز ہو گئی کہ آپ نے اس کے color temperature کو دیکھنا ہے اور اس کے دیکھنے کے بعد انہیں decide کرنا ہے کہ color temperature is okay and جو ویڈیو آپ shoot کر رہے ہیں وہ خوبصورت لگ رہی ہے آپ کے اپنی آنکھوں کو تیسری basic چیز ہے headroom یا head space جو اکثر technical terms کے اندر use ہوتی ہے اس کا simple مطلب یہ ہے کہ جو subject آپ shoot کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ focus میں ہے کیا اس کے angles ہیں وہ ٹھیک ہیں اور اسی کے اوپر focus ہو رہا ہے آپ کے equipment کے طرح جس کے طرح آپ digital recording کر رہے ہیں آپ کے جو angles shooting کے ہیں وہ with practice آئیں گے آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں گوگل کے اوپر دیکھیں بلوگز دیکھیں photography کے اگر آپ کو photography اور video shooting میں interest ہے تو آپ کو اکثر اس طرح کے tutorials نظر آ جائیں گے اور مل جائیں گے کہ ایک ہی glass جب ابھی آپ shooting کر رہے ہیں تو بڑے simple طریقے سے ہو رہا ہے لیکن different angles کی طرح جب آپ اس کی shooting کریں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور بن جائے گی تو دوستو اس particular session میں میں نے آپ کو بلکل basic طریقے سے basics of shooting بتائی اور story board کی اہمیت کے بارے میں بتایا اب یہ تمام چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس کو apply کریں اور ذرا video record کرنا شروع کریں اور advertisement کی form میں record کرنا شروع کریں before I finish up this session میں آپ کو ایک task دیتا ہوں باہر جو آپ کو motorcycle کھڑا ہے جائے جا کے اس کی ایک ویڈیو advertisement بنائیں اور تمام information جو اور tips جو میں نے آپ کو دیئیں اس کو ذہن میں رکھیں filters کو use کیجئے tripod کو use کریں اور اس تمام knowledge کو practice کے اندر convert کر کے apply کریں اور دیکھیں کہ result کس طرح آتا ہے